السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں لیلہ نامی گوڑا پشاور کے حاکم یار محمد خان کی ملکیت میں تھا جس کو وہ جان سے زیادہ عزیز مانتا تھا فتح محمد علی خان کا چاری شاہ ایران نے اس گوڑے کو لینے کے لیے پچاس ہزار نقد جو آج کے اتباع سے کئی کروڑر پے ہوگا اور پچاس ہزار پے سلانہ کی جگیر کی پیشکش کی تھی شہنشاہ روم نے بھی اس گوڑے کے اصول کے لیے شہنشاہ ایران کو لکھا لیکن یار محمد نے اپنی زندگی میں یہ گوڑا کسی کو نہ دیا جب رنجید سنگھ کو اس گوڑے کے بارے میں پتا چلا تو وہ بکول کنیہ لال کے پاگل ہو گیا وہ فوجی جنرلوں سے کہا کہ یار محمد خان سے گوڑا لیا جائے یا پشاور پر قبضہ کر لیا جائے یار محمد خان نے بہت بہانے کیے جب کوئی بننا پڑی تو وہ حکومت چھوڑ کر گوڑا لے کر قابل باگ گیا بعد میں اس نے رنجید سنگھ کو یقین دلایا کہ گوڑا مر گیا ہے رنجید سنگھ نے اسے معاف کر کے پشاور واپس دے دیا کچھ عرصہ بعد رنجید سنگھ کو کسی جسوس نے بتایا کہ لیلا گوڑا اس کے پاس موجود ہے رنجید سنگھ نے اپنے بیٹے شہزاد کھڑک سنگھ کو فوج دے کر بیجا کہ یار محمد سے گوڑا لے کر یا لاکہ چھین کر اسے ختم کر دیا جائے یار محمد خان نے گوڑا دینا منظور نہ کیا اور شاہ احمد بریلوی شہی سے جا ملا اس کے جواب میں رنجید سنگھ نے یورپی جنرل بن تورا کو ان کی سرکربی اور لیلا گوڑا لانے کے لیے بیجا یار محمد خان اور شاہ احمد میں ناچاکی ہوگی اور لڑائی میں یار محمد مارا گیا جنرل بن تورا نے لیلا گوڑے کو رنجید سنگھ کے حضور بیج دیا اور پشاور سلطان محمد خان کے سپرد کا دیا رنجید سنگھ لیلا کے ملنے سے پھولے نہ سمایا اور جنرل بن تورا کی جگیر دگنی کا دی اسی زمانے میں رنجید سنگھ کو یہ خبر ملی کہ مذکورہ سلطان محمد خان کے بھائی شیر محمد خان کے پاس شیری نامی گوڑا ہے اس کو چھیننے کے لیے بھی شہستار کھڑک سنگھ کو فوج دے کر بیجا گیا کچھ لے دے کہ شیر خان نے دس ہزار پی سلانہ کی جگیر کے بدلے شیری گوڑا رنجید سنگھ کو دینا منظور کر لیا اسی طرح نواب منکیرہ کے پاس بھی ایک پری نام کا گوڑا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر سفید ہے کہ اس کے بدن پر کوئی اور داغ نہیں اور دن میں ستر کو اس تقریباً سو میل کا فاصلہ تیہ کر لیتا ہے رنجید سنگھ نے اپنے مشہور جنرل مصر چند دیوان کو لکھا کہ وہ نواب سے گوڑا طلب کرے اور اگر نواب دینے سے انکار کرے تو اس کی جائدات چھین لی جائے دیوان مصر کچھ دن پہلے ہی سے ذرے نظرانہ یا خراج حصول کر کے آیا تھا لیکن راجہ کا حکم ملتے ہی واپس ہوا اور نواب سے گوڑا چھین کا رنجید سنگھ کی طرف روانہ ہوا دوستو یہ تھے پرانے بادشاہوں کے عجیب و غریب شوق اور یہ لوگ اپنے شوق پالنے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی دریگ نہیں کرتے تھے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے